کو درست رکھنے کے لیے سزا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَاوْ لِلَ الْبَابِ مجرموں کو سزا دینے کا معاملہ قرآنِ مجید میں تاقیدا قصاص میں زندگی ہے ایک ہے معاف کر دینا اگر فرض کیجئے کسی شخص نے آپ کو تھپڑ مارا آپ نے اسے معاف کر دیا ہو سکتا ہے اس کی حمد ہو کسی اور کو بھی جا کے مارے گا اور ایک شکل یہ ہے کہ اس نے آپ کو تھپڑ مارا اگر آپ نے جواباً تھپڑ رسید کر دیا تو وہ شکانیں آ جائیں گے آئندہ نہیں کرے گا ہی کام اگر آپ نے معاف کیا فرض کیجئے کہ نزیہ آئے کہ اگر میں معاف کر دوں تو یہ اصلاح کر لے گا اس کے اندر بہتری پیدا ہو جائے گی اگر اس کے اثار ہو تو معاف کر دینے میں حرج نہیں ہے وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ لیکن یہ کہ عام حالات کیا ہیں دنیا کے کہ مجرم کو صدا ملنی چاہیے تاکہ جرم کا استحال ہو سکے یہی فلسفہ ہے اسلام کے اندر صدایں نہایت سخت ہیں ہمارے آپ بے نظیر نے تو کہہ دیئے تھا وحشیانہ ہیں معاذ اللہ سنو معاذ اللہ اس میں کوئی شرح نہیں سخت صدایں ہیں ہاتھ کاٹ دینا چوری کے اوپر سخت صدا ہے لیکن چوری پھر ختم ہو جائے گی معاشرے سے چوری نہیں رہے گی باقی آپ جتنی صدایں دینے چوری کا کوئی جو ہے آپ صدیباب کر ہی نہیں سکتے امریکن سوسائٹی کے اندر تعلیم ہے تربیت ہے یہ ہے وہ ہے ذرائع بلاغ ہے قانون ہے سب کچھ ہے چوری ہے ڈاکے ہیں ہائنس کرائم موجود ہے سخترین بدترین جو ہے وہ جرم موجود ہے وہاں پر کوئی اصلاح نہیں ہوتی سعودی عرب میں یا کہیں بھی اگر طالبان نے اگر ہاتھ کٹنے کا معاملہ کیا تھا چوری ختم ہو گئی تھی اگر قتل کے قصاص کا معاملہ کیا گیا کہ کھلے میدان کے اندر جو ہے وہ آدمی کی گردن اڑائی گئی یا اگر کسی نے مارا تھا کسی کو پسٹول سے تو پھر اس کے ولی نے اس کے وارث نے پسٹول ہی سے اسے مارا اور کسی نے اگر کسی کو زبا کیا تھا تو پھر اس کے جو بھی وارث تھے اس نے اس کو زبا کیا اس کے بعد کیسا عامل روان ہوا ہے پورے افغانستان کے اندر اب مشرق سے مغمیت پر کلے جاتے ہیں طالبان کے دور میں کہیں کوئی گذن نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی مسئیبت نہیں تو یہ ریڈیکیشن آف کرائم اس کے بغیر ممکن نہیں تو یہ مطلب اس کا نہیں ہے یہ ہے آپ کی اندرونی سوچ جو کچھ آتا ہے بغیر اذن رب نہیں ہے لہٰذا جو بھی کچھ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر آپ کو رازی بردائے رب رہنے کی توفیق عطا فرما ہے یہ تصنیم و رضا ہے رازی بردائے رب رضاِ رب پر رازی رہے یہ حرفِ عرضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہ یوں ہونا چاہیے یہ یوں ہونا چاہیے تم ہو کون اللہ کا حکم چلے گا اللہ کی برسی چلے گی تم یہ دیکھو تمہارا فرض کیا ہے وہ ادا کرو اللہ اللہ خرص اللہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا تم اپنا فرض ادا کرو تاکہ اللہ تعالی کے ہاں جا کر سرخرو ہو جاؤ اے اللہ میں اپنی حد تک جو ہے اپنا وہ فرض ادا کرتا رہا بس اس میں ہماری نجات ہے اس میں ہم سرخرو ہو جائے گی اسی طریقے سے ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے یہ بھی غلط ہے انتقام لینے کے لیے بھی سورہ شورہ کے اندر بڑی تفصیل سے آیا ہے وَلَذِينَ اِذَا عَصَابَهُمُ الْبَغْيِ هُمْ يَنْتَصِرُونَ جن پر زیادت نہیں ہوگی ہم بدلہ لیتے ہیں اور دیسری بات یہ کہ ظلم اور استحصال کے خاتمے کی جد و جہد بھی لازم ہے لہذا اس کا مطلب راضی بردائرم کا یہ نہیں ہے کہ آپ مجرموں کو سزا نہ دیں ظالموں سے انتقام نہ لیں ظلم اور استحصال کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش نہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے یہ ضرور جان دیجئے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے غم میں غصے میں رج میں بالکل مجھ کر رہ گئے اور حمد جواب دے گئی کمر ٹھوئی ہے یہ شکل درست نہیں ہے اللہ کی طرف سے آیا معاملہ تو ٹھیک ہے یقیناً اس کے ہاتھ میں خیر ہے بَيَا دِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِدْ قَدِی یہ ایک پہلو ہوا آپ دوسرا پہلو ایمان کے سمرات میں سے دوسرا وَأَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ میں نے کہا تھا ایک ہماری شخصیت کا رخیہ جو ہم پر وارد ہو رہا ہے مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ ایک جو ہم سے سادر ہو رہا ہے اعمال سادر ہو رہے ہیں ہم اپنے عزاء و جوارے سے کوئی کام کر رہے ہیں یہ اعمال جو ہمارے وجود سے سادر ہو رہے ہیں ان کے زمن میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈل کر نکلے اپنی مرضی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اطاعت کے معنی کیا ہے سبمیشن اوبیڈینس لیکن سبمیشن اوبیڈینس جو ہے ایک ہوتی ہے جبرن جبردستی وہ حاکم ہے وہ اپنے جبر کے ساتھ آپ سے اپنی اطاعت کرو رہا ہے نہیں یہ اطاعت کا نظر ملہ ہے طور سے طور کرہ طورن و کرہ یہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے ایک ہے کہ انسان کرے اپنی طبیعت کی آمادگی سے طور اس کو کہتے ایک یہ ہے کہ مجبوری سے کر رہا ہو یہ کرہ ہے لہذا اطاعت کے معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرمابرداری طبیعت کی آمادگی کے ساتھ خوشدلی کے ساتھ تمہارے ہاتھ سے کوئی ایسا فیل صادر نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو تمہارے پاؤں تمہیں لے کر اس راستے پر نہ چلیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کے ناراض کی ہے تمہاری نگاہ اس جگہ نہ پڑھے جہاں پر کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا پڑھنا پسند نہیں ہے تمہاری کام وہ چیز نہ سنے کہ جس کا سننا اللہ کو پسند نہیں ہے تمہارے یہ سارے آگاہ و جوارے جو ہیں ان سے صادر ہونے والے افعال و عمال وہ سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر ساتھ ہیں اور اگر تم نے پیٹ موڑ لی روغردانی کی نہیں حکم مانا اللہ کے حکام کو تھوڑا اپنی آزاد مرضی چلائی اپنے خواہشات کے مطابق چلے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے ساتھ ساتھ پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے پھر تم مسئول ہو رسول مسئول نہیں ہے رسول نے پہنچا دی بات اللہ کے حکام پہنچا دی ہے اللہ نے اس شہ کو حرام کیا اس شہ کو حلال کیا اللہ نے بے کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے رسول کا کام تھا پہنچا دے اس نے پہنچا دیا اب جواب نہیں تمہیں کرنی ہوگی اس کے باوجود اگر تم سود میں ملوث ہوئے تو جواب نہیں تمہیں کرنی ہوگی سزا تمہیں بغتنی ہوگی عذاب تمہیں جھیل نہ ہوگا تو فَإِن تَوَلَّئِتُمْ مَگَرْتُمْ رُوح مُوڑ لگے تو جائے فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِ الْمَلَاغُ الْمُبِينَ تو ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں اب تیسری آیت جو کچھ ہمارے وجود سے سادر ہوتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں انسان حیوانِ عاقل ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہیں ہم جا رہے ہیں تو کوئی مقصد ہے ذہن میں ہاتھ سے کوئی کام کرنا ہے تو کوئی مقصد ہے کوئی مقصود ہے اس طریقے سے اس کو آگے پھیلائیے بڑی لمبی پلیننگز ہوتی ہیں نقشے بنتے ہیں آئندہ کے لیے بڑے اس کے لیے عزائم ہیں مبنگے ہیں ایمبیشن سے ان کے زمن میں ایک اور بات ہے جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہو جانی چاہیے اس کا عنوان ہے توقل میرے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ جاہے چاہے سارے اسباب مہیاں ہوں لیکن اسباب کے اوپر بھروسہ نہ ہو بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر اپنی سی محنت کرو کوشش کرو بھاگ دور کرو ایدو لہو مستقاتم امکانی حد تک سامان فراہم کرو اصلاح جمع کرو تیاری کرو لیکن ہرگز نہ سمجھنا کہ ان اسباب کی بنیاد پر تمہیں فتح مل جائے گی فتح ملے گی اگر اللہ چاہے گا یہ ہے توقل اس توقل کے بھی بڑے الٹے الٹے معنی جو ہیں ہمارے ہاں جو خاص طور پر متصویفین حضرات انہوں نے پیدا کر دیئے ہیں ہرگز عمل سے بیگانہ نہیں ہونا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ نہیں قرآن کہتا ہے ایدو لہو مستقاتم امکانی حد تک سامان فراہم کرو گھوڑے بنے رکھو تاکہ دشمن کے اوپر روب رہے اپنا ایٹمی ہتھیار سنبال کر رکھو تاکہ ڈیٹرینٹ رہے دشمن دس دفعہ سوچے حملہ کرنے سے پہلے لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ فتح کا معاملہ ان اسباب پر اس اسلحہ پر یا ہماری تعداد کے اوپر مناصر ہے یہ جب سمجھا تو گویا کہ ایمان کے راستے سے ہٹ گئے ہوگا وہ جو اللہ چاہے دیکھئے آپ کے پاس گاڑی ہے آپ نے پیٹرول سے ٹینک فل کرا لیا ہے گاڑی کی نیک بھال بھی کروالی تھی سرویس بھی کروالی تھی اب آپ کو یہ ہے کہ اسباب مکمل میں صبح ہستے چلا جاؤں گا بس یہیں آپ نے مار کھا لی دیکھوالی تھی